مثالی ماں کے جو لیکچر ہے اس میں کوشش کی جاری ہے کہ ہم ایک نئے اینگل سے دیکھیں اینگل نیا تو نہیں ہے بہت ہی یہ باتیں آپ کہنے ازل سے ہیں ہماری ماں نے بھی ہمیں گھٹی میں یہ باتیں دیں لیکن آنے والے جدید دور میں ٹیکنالوجی کے یلغار میں یہ باتیں ناپائدار ہو گئیں اور گم ہو گئی جبکہ اصلی کی طرف لوٹ کے آپ اپنے آگے کی جو زندگی ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں آنے والے نسلوں کی کارسازی کر سکتے ہیں ان کی تربیت کر سکتے ہیں یاد رکھئے کہ انسانیت سازی کا کام بہت ہی مشکل ہے بیلڈنگ بنا لیں آپ امارتیں بنا لیں انجیننگ کر لیں مشکل لگتا ہے نا اور دیکھ کے واوا بھی بہت ہوتی ہے لیکن سب سے مشکل کام ہے شخصیت کسی کی نکھارنا تربیت کرنا اور جس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے اسی سے قومیں بنتی ہیں اسی سے معاشرہ بنتا ہے اسی سے امتیں بنتی ہیں جب ہمارے اندر سے وہ انسانیت سازی کا کام ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہر کوئی پریشان ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں یا کس طرح کے انسان ہیں یا یہ کیسی قوم ہے اور یہ انتہائی صبر آزمہ کام ہے لیکن یاد ہی رکھیں بہت ہی عجر اور سواب والا کام ہے بہت عجر اور سواب والا کام یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اولاد کو ان تین چیزوں میں شمال فرمایا جن کا سواب موت کے بعد بھی جاری دے گا یعنی ست کا جاریہ بنے گا آپ یہ حدیث بارہا سنتے ہیں تو یہ سوچ کے آپ شخصیت سازی کریں کہ آپ دنیا میں جانے کے بعد اپنے پیچھے کیسی نسل کیسی قوم اور کیسی امت کو چھوڑ کے جاریے جو کہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ پیچھے بنے گی یا نہیں آپ دیکھیں دنیا میں آپ جو بھی کام کریں گے نہ وہ وقتی ہوگا اس کا سواب اسی وقت ملے گا لیکن بعض کام ایسی ہیں کہ جس کا سواب آپ کو آپ کے والدین کو اور آپ کے شہر اور ان کے والدین کو ملتا رہے گا اور وہ ہے اولاد کی صحیح تربیت جب وہ پیچھے نیک کام کرتے ہیں بہترین کام کرتے ہیں لوگوں کے لئے بہترین انسان ثابت ہوتے ہیں تو لوگ ماں باپ کو بھی دعائیں دیتے اور نہ بھی دیں ان تمام چیزوں کا عجر و سواب ماں باپ کے کھاتے میں ضرور جاتا ہے میں اور آپ آخر ایک نیک دن قبر میں چلے جائیں گے لیکن یہ نیک اولاد جو کہ اچھی صفات کی حامل ہوگی جہاں جائے گی ان سے نیکیاں پھیلیں گی لہٰذا آپ ضرور اپنے تمام معاملے میں صبر کے دامن کو حاصل نہ جانے دیجئے غصہ اور ڈان ڈپڑ دنیا کی چھوٹی موٹی سی چیز کے گم ہو جانے ٹوٹ جانے خراب ہو جانے پر اتنا شور و غل مت کیجئے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر ٹوٹتی بھی ہیں گمتی بھی ہیں خراب بھی ہوتی ہیں کئی دفعہ بچے ٹیبل پہ اس طرح کی چیزیں گراہ بھی دیتے ہیں کلر لگا دیتے ہیں بڑی کوفت ہوتی ہے اور ہمیں اس کو صاف کرنا ہم کہتے کام بڑھا دیا اور کوئی کام نہیں ہم یہی کرتے رہے اس طرح مت کیجئے کیونکہ بچے محصوم ہوتے ہیں تو ان جگر کے ٹکڑوں اور ان محصوم بچوں ان موتیوں کو ہیروں کو زلیل نہ کیجئے رسوان نہ کیجئے خوف نہ دلائیے مار بٹائی نہ کیجئے تانہ نہ دیجئے یاد رکھیں انسانیت کے باغ کے مالی مسلمانوں کی گلشن کے پودے وہی بچے اور بچیاں بنے ہیں جو بہت ہی اچھی ماں نے اپنی گودوں میں تربیت دیئے کبھی ان کی تفصیل بتاؤں گی آپ کو جب ہم مسلم زیروں کے لیکچرز پر آئیں گے تو وہاں ایسی ماں کبھی ہم ضرور ذکر کریں گے سمپل میں اپنے آپ کو اور آپ کو ایک ہی مشورہ دوں گی کہ اپنی اولاد کو نیک اور صالح سمجدار بہادر امت اور ملت کے خادم قائد بنانے کے لیے بہت سی ایسی کتابیں آپ کو ملتی ہیں ضرور پڑھیں یہ نہ سمجھے کہ ہمیں تو سب آتا ہے ہمیں سب پتا ہے ضرور پڑھیں مثلا اسلام اور تربیت اولاد کی کتاب ہے پھر ایک کتاب ہے جب تم مسکر آؤ تو سب مسکر آئیں ان کتابوں کا مدالعہ ضرور کیجئے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو اور آپ کے بچوں کو بہت ہی فائدہ ہوگا جب آپ باہر نکلتے ہیں بکس دیکھتے ہیں تو ضرور دیکھا کریں موٹیویشنرز لیکچرز کی کتابیں ہوتی ہیں بچوں کی تربیت کی ہوتی ہیں عزواجی زندگی کی کتابیں ہوتی ہیں انسان کو بھولا وہ سبق یہ یاد کروا دیتی ہیں بچوں کو کسی خاص غزہ کی عادت نہ ڈالیں عادی ہو جاتے ہیں بچے جیسے آج کل آپ دیکھیں فاس فوڈ کے اتنے عادی ہیں کہ بچے گھروں کی چیزیں نہیں کھاتے یہ عادت بچوں کو مٹ ڈالیں کبھی کبار ہوا میں تو خیر اس حق میں ہوگی کبھی کبھی کبار بھی نہیں لیکن چلیں اب یہ وقت ایسا آگیا لیکن ہم وقت کے مقلام کیوں ہیں اگر ہم بچوں کو بتائیں کہ یہ بار کی غزہ کتنی گندی گندے ہاتھوں سے بنی ہوئی بغیر دھولی ہوئی کیونکہ گھر میں بچے ذرا سی گنگی دیکھ لیں تو اتنا نخرا کرتے ہیں اور اتنا شور ڈالتے ہیں اور اگر یہ بار ان کے کچن دیکھنا ہے جس میں چوہے اور چھپکی لیاں اور ککروچ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی مرگیاں اور اتنے گوشت اتنی محنسد ہوتے ہوں گے جیسے ہم آئی دھوتی ہیں تو میرے حال میں تو بچے کبھی بار کا گھر نہ کھائیں لیکن بارحال پکی عادت نہ ڈالیں ہوتا ہے کہ بچہ جان کیسے کرتا ہے تاکہ مجھے فون بار سے برگر مگوا دیا جائے گا کوشش کریں بلکہ مکمل کوشش کریں کہ بچے کھر کھانے کھائیں بلکہ سب موسمی چیزیں کھلاتے رہیں تاکہ عادت رہیں اور البتہ بار بار بے ترتیبی سے نہ کھلائیں جب تک ایک چیز حضم نہ ہو جائے دوسری نہ دے اور کوئی چیز اتنی نہ کھلائیں کہ حضم ہی نہ ہو سکے تو دیکھ کے چلیں کہ جو انسا موسم ہے جو انسا پھل ہے جو انسی سبزی ہے جو انسی ڈالیں ہیں بچوں کو ان کی عادت ڈالیں بچپن اسے بچے کو ایسی خضائیں جو نقصان دے ہوتی ہیں ان سے بچائیں جیسے کھٹی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچپن سے بچائیں جو گلہ خراب کرتی ہیں بار بار بیمار کرتی ہیں پھر بجائے فضول چیزیں مختلف مہنگے مہنگے کپڑے اور بچپن سے سونی چانی کے زبرات خریدنے کے یہ پیسے اچھے غزاؤں پر خرچ کریں ان کی تربیت پر خرچ کریں ہم جولری جمع کرتے رہتے ہیں ان کے کام آئے گی یہ کون ٹھیک ہے انسان کو حق ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ یہ دیکھیں ہی نہ کہ ان کی جسمانی اور ذہنی تربیت تو ہونی نہیں تو بڑے آرپوکن کے کیا کام آئے گی کوشش کریں کہ بچپن میں جو اصل ٹائم ہے وہ ان کی تربیت پر لگائیں تو یہ پیسے اچھے غزاؤں پر خرچ کریں اور ان کی تربیت پر کم خرچ کریں خصوصاً جیسے کہ ہمارے لیکچرز کا موضوع ہے کہ حمل کے دوران کیونکہ اصل موضوع ہے کہ چھوٹے بچے کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے یا بچے جو آپ تربیت کے زمرے سے باہر نکل آئے ہیں عمر سے تو میں تو کہتی ہوں حمل سے شروع کریں حمل کے دوران اور بچپن کے شروع کے سالوں میں جو کچھ طاقت بدن میں آتی ہے تمام عمر کام آئے گی یہ قوت مدافعت یہ سب ماں کے ہی پیٹ سے آتی ہے اور تمام عمر بچہ اللہ کے حکم سے صحت ماند خوبصورت توانہ ہوگا اور بہت سی عارضی بیماریوں جرائم سے مقابلہ کرنا آسان ہوگا اور یہ بچہ جلد بیماریوں کو شکار نہیں ہوگا خاص کر سردیوں کے موسم میں خوشک میوہ یا تل کے لڈو گڑ وغیرہ بچوں کے لئے لائیں اور خود اپنی مزاج کے موافق طاقت کی چیزیں استعمال کریں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس سے آج کل کے ہمارے بچے بہت دور ہو رہے ہیں جس سے ہماری ماں نے ہماری بہت تربیت کی تھی وہ ہے بچوں کو محنت کی عادت ڈالنا چڑھتے ہیں بچے ایریٹیٹ ہوتے ہیں ان کا دل نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ایک گلاس اٹھا کے دوسری جگہ رکھائیں یا پانی جگ میں ڈال کے لئے آئیں بچوں کو محنت کی عادت ضرور ڈالیں حدود کے اندر رہتے ہوئے اچھلنے کودھنے کھیلنے سے منع نہ کریں بلکہ اچھے بچوں کے ساتھ ضرور کھیلنے دیں ان کو دیان ضرور رکھیں کہ کس سوسیٹی میں وہ موف کر رہے ہیں الغرز بچے کو بچپنی میں بچہ ہی بنا رہنے دیں اگر سختی سے بچے کو بچپن کے کاموں سے روکیں گے کہ مستیاں مت کرو شور مت مچاؤ چگڑا مت کرو اے دوسرے سے تو بچہ ذہین اور سمجدار نہیں بن سکے گا اس لئے کہتے ہیں کہ جو بچپن میں جتنا تیز ہوتا اتنا ہی وہ بڑا ہو کر اشیار چلاگ جست ہو جاتا ہے اگر وہ کسی سے اپنا حق نہیں مانگے گا جو اس کو مارے گا اس کو نہیں مارے گا پر کے روتے ہوئے امی کے پاس آ جائے گا تو وہ بڑا ہو کر اپنا دفاع کرنا کیسے سیکھے گا بہادری اور جرتمندی کے افساق میں اس میں پیدا نہیں ہو سکیں گے آنے والے اچھے برے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اس لئے بچے کو بچہ ہی رہنے دیں تو محنت کروائیں بچوں سے کہیں چھوٹی ایج میں بھی بڑی خوشی سے بچے آگے کام کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں بیٹا ابھی آپ رہنے دیں تو پھر بچے کو آہستہ آہستہ اس کے اندر سی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں آپ بچے کو چھوٹی سی ایج میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑائیں کہ بیٹا کوکنگ کے طور پر مجھے یہ چیز پکڑا دو یہ وہاں رکھ دو مجھے یہ چیز دھو دو بچیوں کو نہیں بچوں کو بھی دونوں کو اپنے ساتھ لگائیں اور انہیں اپنے ساتھ مصروف رکھیں چھوٹے چھوٹے کام ان سے کروائیں اپنے کام ان کو خود کرنے کی عادت دلوائیں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے اکثر مائیں جب بچوں کو کئی باہر لے جاتی ہیں اور وہ مستیاں کرتے ہیں تو ان کو مارتیوں ڈانتی ہیں جبکہ کوئی حق نہیں ہے ان کو ان کو کھیلنے دیں وہ نشنوں نمہ پائیں گے ورنہ بچہ بے وقوف ہو جائے گا بزدل ہو جائے گا وہ چلاک نہیں بنے گا اس لیے چھوٹی عمر میں ان کو ان کی عمر کے حساب سے کھیلنے دیں ہمارے جب آپ اسلاف میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ بچمن ہی میں استاد بن گئے تھے چھوٹی عمر اسے حدیث سنایا کرتے تھے اور درس میں بڑی عمر کے شاگرد بھی ہوتے تھے ایک مطبق کھیلنے لگے شاگرد بہت احران ہوئے تو فرمایا بچہ بچہ ہوتا ہے اگرچہ نبی کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو تو بچے تھے نا کھیلنا شروع ہو گئے اس طرح حکیم العمت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک والد اپنے دو بچوں کو لے گیا اور ان کو پہلے سے بہت سمجھایا کہ دیکھو مستی مت کرنا وہ شلنا کودنا مت وہ بچے چھو چھاپ بیٹھے دیں حکیم العمت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تم بچوں کو نہیں لائے یہ تو بڑے ہیں لہذا بچوں کو بچپن میں کھیلنے کودنے دیجئے حدود کے اندر رہتے ہوئے اچھلنے کودنے دیجئے ان کی ہر شرارت پر مو نہ چڑھائیے اللہ تعالیٰ مسلمان ماں کو سبر عطا فرمائے اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے آمید سلمانی